کیجئے سب شجرکاری دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجرکاری پیارے آقا و صحابانی بھی کی گئے شجرکاری آج ہم جا رہے ہیں شجرکاری کے لیے ایف جی آر ایف کے تحت گرین پاکستان مہم جاری ہے اور آج اس کا جائزہ بھی لینا ہے اور آپ کو بھی دکھانا ہے کہ آپ کی دعوت اسلامی گرین پاکستان کے لیے شہر کراچی میں کیا کچھ کر رہا ہے کیجئے سب شجرکاری کیجئے سب شجرکاری الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم گلشن اقبال کا عبیدہ میں گلستان جہور کے قریب ہیں شہر کراچی میں فیلال کس قسم کے پودے کون کون سے پودے لگا رہے ہیں شہر کراچی میں کم و بیش ہمارے پاس دو سو کسیم کی پلسٹ ہے ہمارا دو سو بودو کی جو کراچی میں ہماری پلانٹیشن جاری ہے اس کے لیے ہم نے نرسری ایک بنائی ہے جہاں پر ہم پتوکی سے یا کراچی سے جو خریداری کر رہے ہیں اس کے پودے ہم نے یہاں پر اتا رہے ہیں دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجرکاری پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجرکاری یہ کون سا پودا ہے سر لیکن ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ کا بھی تعاون کا اب ہم دورہ کر رہے ہیں پورے کراچی کے جہاں جہاں پلانٹیشن ہو رہی ہے اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھیں آپ کا عملہ بھی بہت اچھا تعاون کر رہا ہے اللہ کریں کہ بس ہمارا یہ جو پودے لگ رہے ہیں یہ درخ بنیں ہماری خواہش یہ ہے ہم نے پورا سسٹم یہ بنایا ہے صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں کہ جہاں جہاں پودے لگا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ درخ بنانا ہے آپ اس بارے میں بھی بچاروں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ جو ایف جی آر ایف اور کی ایم سی مل کے کام کر رہے ہیں اس سے آپ کی کیا خیفیات ہیں اور انشاءاللہ ہم اور مزید کام کے لئے تیار ہیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایف جی آر ایف کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ کام کرنا صدقہ جاریہ بھی ہے اور انشاءاللہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا کراچی کا محول یہ پودے چینج کر دیں گے انشاءاللہ آپ کا بھی تعاون لے کر ہمارا بھی رہے گا بہت شکریہ ناظرین یہ جو میں مٹی کے بارے میں بتا رہا تھا یہ سپیشل مٹی ہے جس کے اندر باقایتہ اس طرح خواد ملائی گئی ہے تاکہ یہ پودے سسٹین کریں یہ درخت بنیں تو ماشاءاللہ یہ ہم نے پوری پٹی جو ہے آرینج کروائی ہے اور اس کے بعد یہ آ رہی ہے یہ پودے لگاتے ہیں یہ بھی نیکرم ہے یہ شارک بھائی اور ہمارے رفیق بھائی لگائیں گے اچھا 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 پودے لگا رہے ہیں ہم دوسرے پودے لگائیں گے جس میں اتاشیا ہے پانچیانا ہے اور گوگنویلا ہے بھوش بوگنویلا ہے یہ سارے پودے ہم لگائیں گے اچھا یہ شارک فیصل میں ہم کہا تک ائرپورٹ تک کام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ائرپورٹ تک کام کر رہے ہیں انشاءاللہ والحمدللہ اس شارک فیصل پر بھی جہاں گیپس ہیں جہاں پودے اب کم ہو گئے ہیں تو اس کی فلنگ ہو رہی ہے اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ ان پودوں کی حفاظت کا بھی ہم شاندار انتظام کریں گے ہمارا کیم سی ہمارے ساتھ ہے اللہ پاک ان سب کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ السید المرسلی رب کریم ان تمام پودوں کو درخ بنانا ہمیں نصیب فرما ہمارے شہر کراچی کو سر سبز بنا دے اے اللہ اس شہر کراچی کو امن و سکون بھی عطا فرما اور خوشگوار بہترین ماحول بھی عطا فرما اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان سب کو اس کی بہترین جزا بھی عطا فرما وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی ہی محمد وعالی وصحابی اجمعین رحمتی قیار خرم امین بھائی موجود ہیں امین بھائی یہ بتائیے گا یہ بٹی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائے کہ یہ کیسے کیا اس بارے میں آپ نے سپیشل کیا ہے یہ نورمل مٹی ہے یا اس میں کوئی چینجنگ ہے نہیں اس کے اندر ہم نے ہمارے اپلائیڈ کیمیسٹری کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنی ایکسپورٹیز یوز کرتے ہوئے ایک انریچ سوائل بنائی ہے جس کے اندر مائکرو آرگینزم چھوٹے چھوٹے جو جراسیم جو مٹی کو فائدہ دیتے ہیں وہ بنائیں تاکہ وہ کیرے بنیں کیرے اس کو کھاتے رہیں اور اچھی اچھی گزہ اس کو بناتے رہیں اور تمام چیزیں کہ کراچی کی جو مٹی ہے وہ اتنی زرخیز نہیں ہے مٹی کو زرخیز بنانے کے لیے بہت سارے منرل اس میں ڈالے گئے ہیں اور ایک پانی کا یہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے تو پانی کے لیے یہی کہ پانی جو ہے اس میں اگر ہم ڈالتے ہیں تو ایک عام مٹی سے زیادہ ریٹین رہتا ہے اس میں رہ جاتا ہے اور اس کو ضرورت کم پانی کی کم پڑتی ہے یعنی ہمارا بٹی پہ بھی بہت بڑا خرچ ہو رہا ہے آدھا خرچہ ہمارا مٹی پہ ہی ہے آدھا خرچہ ہمارا بٹی پہ ہی ہے آدھا خرچہ ہمارا بٹی پہ ہو رہا ہے کیونکہ اگر بٹی پراپر نہیں ہے تو پودا پھر سسٹین نہیں کرے گا اچھا اس میں آلماس کتری بٹی ہمیں ڈالنی پڑتی ہے ایک پٹ کے اندر ایک پٹ میں کہوں گے پچاس کلو کے قریب ایک مٹی ڈالتے ہیں 50 کیجی پچاس کلو جو ہے وہ مٹی جاتی ہے ایک مٹ کے اندر اچھا اور ایک کلو آپ پتہ رہے ہیں پانچ روپے کلو ہمیں پڑھ رہی ہے تقریباً پانچ روپے کلو تو دھائیس سو روپے صرف مٹی چلی جاتی ہے اس کے اندر لیکن اگر مٹی پراپر نہیں ہوگی تو پودا باز ہوگا تمہیں فری میں بھی مل جاتا ہے سستہ بھی مل جاتا ہے لیکن مٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پودا مرجا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے تو ہماری خوشش یہی ہے کہ یہ پودے انشاءاللہ درخ منے جس کے لیے پوری پلاننگ ہے اللہ پاک اس پہ کامیابی عطا فرمائے بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم کیسے ہیں سر ٹھیک ہے میں نے سوچا اینیشیئیٹیوز والی میٹنگ تو بہت ہو گئی تھی اب پریکٹیکل جا کے گراؤنڈ پر دیکھیں دوہر سے عزیز بٹی پارک سے پہلے ہم گئے پھر عزیز بٹی پارک میں گئے پھر نیشنل سٹیڈیم گئے اب یہاں آ رہے ہیں آپ کو رنگی جا رہے ہیں اب آپ کو پریکٹیکلی گراؤنڈ پر کیسا لگ رہا ہے ٹھیک جا رہا ہے میں تو بہت خوش ہوا ہوں دیکھ کے آپ کا عملہ بھی بہت زیادہ جانا میں ماشاءاللہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ بڑے فرینڈلی ہیں آپ کے لوگ میں ہیں کہ وہاں بھی عزیز بٹی پارک میں بھی مالیوں سے ملا نیشنل سٹیڈیم میں بھی آکے ملا ابھی ان سے ملاقات ہوئی تو یہ محبت اور پیار کا جو رشتہ ہے کیونکہ مقصد ایک ہے ہمارا مقصد سب کا نیک ہے کہ اپنے شہر کو گرین کرنا ہے اس پر دائرے کوئی کمرشل مقصد تو ہے نہیں تو آپ پیسی دیئر سے بارہ ساتھ دے رہے ہیں آپ جو آتے ہیں بڑی کوئی انرجی مزتی آپ میں میں نے وہاں بھی مالیوں کو کہا یہاں بھی آپ سب سے میں ایک بات کروں گا دیکھیں ایک ہے جاب کرنا اور ایک ہے اس کو سعادت سمجھ کے کرنا ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے یہ پودے رہیں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا تو آپ سب نے ان پودوں کو درخ بنانے میں ہمارا ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے نا ایک تو نا ڈیوٹی پوری ہو گئی چلے گئے ہمارے لوگ تو ڈیوٹی نہیں کر رہے نا اچھا ان کو کوئی دنیا بھی فائدہ نہیں ہے ہم لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں چندہ کر رہے ہیں اور اس پہ پیسے ڈال رہے ہیں کیوں ڈال رہے ہیں کہ ہمارا شہر گرین ہو جائے تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اسی محبت کے ساتھ اسی پیار کے ساتھ ہم نے اس کو چلانا ہے اللہ اس پہ اور برکت ڈال دے گا ہم سب کی ڈیتیں اچھی ہوں گی اللہ اس پہ برکت ڈال دے گا انشاءاللہ 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 تو سر آپ مزید آپ بتائیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ایک پرلانٹیشن کی حوالی میں تو بہت خوش ہوں اور اس طرح سے تو کبھی ہوئی نہیں کراچی میں کہ ابھی ہم پہلے ہی کرتے تھے پوزر لگا کے نکل جاتے تھے لیکن جب ہم پوزر لگا کے اب نکلتے ہیں تو پیچھے سے ایک ایف جی آر ایف کی ٹیم آ رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ پورا بتا رہی ہوتی ہے کہ جی یہ صحیح نہیں لگا اور یہ صحیح نہیں لگا تو مزید سا آج چیک on us جو کہ ہونا چاہیے اور جس طرح سے ownership آپ لوگ لے رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور بس یہ ہم نے ایک اور آپ کے لئے good news ہے ہم نے ہماری جو supreme body جس کو کہہ لیں مرکزی مجد سے چورا اس نے یہ announce کر دیا ہے کہ 2nd August تو ہم پورے پاکستان میں plantation day بنا رہے ہیں ابھی تک تو ہم نے صرف سڑکوں کو لیا ہے آپ کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے سٹوڈنٹس ہیں دھائی لاکھ سٹوڈنٹ ہیں ہمارے سکول میں مدرسوں میں جامعیات میں یہ سب اس دن نکلیں گے اور plantation کریں گے پورے پاکستان میں اور اکروس the country تو اس پہ منشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کراچی کی پلاننگ بھی کریں گے بہت شکریہ پورے آقا اور صبابانی Adriان سابانی کی جیئے سب شجرکاری گرد رختی ‫ágعی مومن بھئے پھر اُس میں سے جو در درختی کوئی مومن بھئے پھر اُس میں سے جو گرد رختی کوئی مومن بھئے پھر اُس میں سےaktی میں سے جو کوئی انسا یا پرندہ یا چھوپایا کھائے تو کوئی انسا یا پرندہ یا چھوپایا کھائے تو ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو السلام علیکم اور آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں ماشاءاللہ اس روڈ پہ بھی ہم کر رہے ہیں پلانٹیشن چل رہی ہے اس روڈ پہ ٹھیک ہے اور باقی یہ تو ہوتا پری لگایا آپ نے ہمارے اس پہ ڈیفرنٹ پودے لگ رہے ہیں جیسے بھوگن بیل ہے بھوگن بیل ہے اور کنیر ہے مختلف کلر کی اس پہ لگائی جا رہی ہے تاکہ اس پہ مٹی دھول دھوئے کا جو ہے زیادہ ہوا ہے اس سے فرقی پڑے گا اس میں پورے ہماری سائیڈ پہ انڈسٹریلی میں آٹھ ہزار روڈ پہ کلر فل ہو جائے گا اس میں یہ نا زیادہ ہائٹ کے درخت ہیں اس میں ان کی ہائٹ بھی لیمیٹیڈ ہے تاکہ وہ اس کے گولے بنتے رہیں گے اور گزرنے والوں کے لئے جانے والوں کے لئے بہت خوشکوار ہو جائے گا کلر فل ہو جائے گا جام سادیک پل سے لے کر کہاں تک ہم لگا رہے ہیں جی سر یہ جام سادیک پل سے ہم ابھی ہم گئے ہیں سے شان چورنگی تک اس کے بعد کنٹینیو ہمارا یہ پرگرام چل رہا ہے اس میں مختلف طریقے سے ہم ریگولر اس کو کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں تو اس وقت والحمدللہ تورنگی انڈسٹل ایریا میں ہیں اور ماشاءاللہ جیسے میں نے بار بار بتایا کہ کی ایم سی کے ساتھ ایف جی آر ایف کے جو کالابریشن ہے اس میں یہ روڈ بھی الحمدللہ ہم مل کر پلانٹیشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نعرہ یہی ہے کہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے انشاءاللہ اس کو درخت تک پہنچانا ہے اس کی ٹیک کیئر کرتی ہے اللہ کریم ہماری مدد فرمائے ہمارے مددگار پیدا فرمائے چلیں پانچ پڑا آٹھ ہزار روڈ اچھا اس روڈ سے کئی بار گزرے تھے یہ نہیں پتہ سکنا آٹھ ہزار روڈ ہے آٹھ ہزار روڈ ہے اور یہ کافی طویل ہے اس میں کئی ہزار پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور ہم نے جو اس ایف جی آر ایف کے پرگرام کے تحت جس کو لے کے چل رہے ہیں تو اس میں ہمیں کافی مدد ملے گی اور لوگوں کو ایک چینج ملے گا تاکہ انوائرمنٹ چینج ہوگا اور اس سے بہت بہتری آئے گی اور آپ کے ایف جی آر ایف کے نمائندے جو صبح دوپیہ شامل ہوتے ہیں بلکل مطمئن ہیں اور وہ سیٹسفائی ہیں اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کو مل جل کے کر لیتے ہیں اور کوئی ابھی تک ایسا کوئی پلانٹس نہیں ہیں جو کوئی ڈیڈ ہوا ہو یا خراب ہو یہ دیکھیں ہمیں ایک میرا نام آسف نظیر ہے میں ڈیپٹی ڈیریکٹر ہوں ماشاءاللہ ڈیپٹی ڈیریکٹر آف کورنگی ملیر کورنگی ملیر کمسی کے میکمہ باغات میکمہ باغات کے ڈیپٹی ڈیریکٹر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایک پودا بھی ہماری نظر میں ایسا نہیں ہے کہ جو گرجایا ہو ڈیڈ ہو گیا ہو ہم چینج بھی کر دیتے ہیں یہاں میں تھوڑی سی دیکھیں اہلِ کراچی اور اہلِ پاکستان سے ایک بات کرنا چاہوں گا ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ہمارے وطن کے لیے کر رہے ہیں نا یہ دعوت اسلامی کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے انوائرمنٹ کے لیے کر رہے ہیں اپنے ماہول کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو جتنے لوگ یہ رہتے ہیں پودے ہم لگا بھی رہے ہیں ہماری ٹیم اسے دیکھ بھی رہی ہے مگر ابھی کچھ اطلاعات ہیں کچھ علاقوں سے کہ کچھ لوگ پودے توڑ دیتے ہیں واللہ واللہ ہم کی کیا نیت ہے لیکن یہ ہم سب کے پودے ہیں میں یہ چاہتا ہوں شہر کراچی والے اہل پاکستان ان پودوں کو اون کریں یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارے پودے ہیں انشاءاللہ جب آپ اسے اون کر لیں گے تو کوئی اسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ پودا توڑ دے یا اس کو خراب کرے تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنے وطن کو اگر سر سبز بنانے کے بارے میں سوچیں گے اپنے وطن کو گرین بنانے کے بارے میں سوچیں گے تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا کام تو ہم سب اپنے سر اس کا امپیکٹ بہت اچھا آئے گا اور ایف جی ایف کو دیکھ کے اور دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی جگہ پروائیٹ کی جائے آپ کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ اس میں حصہ لیں شامل ہو انہوں نے کہا ہمیں آپ خالی جگہ بتائیں اور پیٹس کروائیں گے ہم پودے دیں گے ہم آپ خالی ہماری نمائنی کریں ہمیں اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ سارا کام ایک 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 اینجیو نہیں کر سکتے اسی طرح ہم ایک اور چیز بھی چاہتے ہیں کہ ہم بلکہ آپ کو خوش خبری دے رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے ہماری جو شورہ ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم دو اگس کو پلانٹیشن ڈے بنانے جا رہے ہیں کیونکہ برسات میں دوبارہ پلانٹس لگیں گے اور ابھی تک تو ہم نے بڑے لوگوں کو انوالف کیا ہے بچوں کو نہیں کیا لیکن دو اگس کو انشاءاللہ جترے ہمارے مدر سے ہیں جترے ہمارے داروں لنوں میں جامعہ ہیں جترے ہمارے سکول ہیں تقریبا یہ ڈھائی لاگ بچے بڑھتے ہیں پورے پاکستان میں یہ ڈھائی لاگ بچے اس دن باہر ریکھ لیں گے انشاءاللہ اور پلانٹیشن کریں گے انشاءاللہ اس میں ہمارے ہاں کالیج یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی پرگام ملتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ ایکٹیوٹی کریں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے آئے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و سیدن انبیاء یا رحم الرحمن والد کے کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس پلانٹیشن کو اپنے دربار میں قبول فرما جتنے پودے لگے مولا سب کو درخت بن جائے ایسا کرم فرما دے اور یہ درخت یہ پودے ہمارے وطن ہمارے شہر اس کی سر سبز و شادابی میں اضافہ کریں جن جن لوگوں نے تعبون کیا آئندہ کریں گے مولا سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما اللہم ربی اسر و لا تعسر و تمم لنا بالخیر یا فتاح و بکا نستعین و صل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ محمد والہ و صحبہ اجمعین رحمت کا یا رحم الرحمن رحمین اشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا میری آپ سے بھی ارزے کہ یہ اپنی جگہ یہ تو دیکھ رہے ہیں ہم سب یہ سارے پودے ہمارے ہیں ٹھیک ہے ان پودوں کو درخ بنانے کے لیے اب قرنڈی والوں کو کامز کرنا ہوگا نا اس میں جیسے مدنی حلقہ کر کے فجر میں نکلے تو کسی ایک نے ایک چکر لگا لیا کچھ دوپیر میں نکل جائے کچھ شام میں دیکھ لے تاکہ کسی طرح کوئی پودوں کو کچھ ہیڑ چھاڑ نہ کرے کیا بات سبحان اللہ آپ صحیح صاحب ایسا کریں نا کہ یہ ہمارے ذمہدان کا نمبر لے لیں بس صحیح ہے تو یہ روڈ پہ ایک نظر دیکھتے گئے نا آپ یہ پودے ہمارے ہیں جت با بھائی با دیکھیں یہ جو ہم چاہتے تھے نا آپ یہ ایک یوں سمجھئے کہ صحیح صاحب یہاں سے گزر رہتے ہیں ہمارے پاس آگئے انہوں نے ذمہداری لے لی کہ یہ روڈ میں دیکھوں گا تو بلکل ہی ہم سب کا ہے وطن ہمارا ہے اور ہم سب اس کو اون کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اچھا اللہ کرے کہ یہ صرف پودوں کو نہیں ہم روڈوں کو بھی آن کرے کچھلا کیوں لوگ روڈ پہ پھینکتے ہیں گندگی کیوں کرتے ہیں جب اپنے گھر میں نہیں کرتے گندگی تو یہ وطن بھی ہمارا ہے ہم مل کر انشاءاللہ اس کا خیال کریں کہ تو یہ صاف بھی ہو جائے گا انشاءاللہ سوئی صاحب بہت شکریہ میرا سلام بھی لیجئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹا اللہ آپ سب کو خوش رکھے آپ کی کوشششیں قبول کریں اور اس کو اچھے انداز اسارہ کریں انشاءاللہ یہ ہماری مٹی ہے جب نمی کی بات کر رہے تھے دیکھیں اوپر سے پوری سوکھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کو بنایا اس طرح کیا ہے کہ اس کے اندر نمی پھتی ہے پھتی ہے اس کے اندر سسٹین کرتی ہے سوکتی نہیں ہے ماشاءاللہ اور یہی پودوں کو ریکوائرڈ ہے کہ پانی نہ بھی ملے تو اس کی مٹی سے وہ نمی سے اس کو چلا لے گی اگر ایک دو دن پانی نہ ملے تو اگر زیادہ نہیں ملے تو نقصان دے گئی ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے میں نے انہوں نے بھی بتایا کہ آپ کے لوگ پیچے سے اس کو نیک کیر کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی ٹیم کو خوش رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہل بہل شکریہ شان چرنگی پر ہے نا کورنگی انڈسٹریل ایریا میں یہاں بھی پٹس ہو گئی ہیں یعنی کھڑے بنا دیئے گئے ہیں اور اب انشاءاللہ پودے لگائے جائیں گے اللہ کی رحمت سے کورنگی کا جو یہ بین انڈسٹریل روڈ ہے یہ بھی کی ایم سی کے ساتھ ایف جی آریف کے نمائندگان کام کر رہے ہیں اور ہمارے ذمہ داران ماشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے میں دوبارہ یہ ارز کروں گا اہل پاکستان سے اہل کراچی سے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارا شہر ہے یہ ہمارے پودے ہیں اس کی حفاظت ہم سب نے مل کر کرنی ہے کیسے ہمارے درخ تو اخواڑ کے لے جائے کیسے جناب اس کے اوپر کوئی گندگی ڈال کے چلا جائے یہ درخ آگے بڑھیں گے تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے سایا آکسیجن اور انشاءاللہ خوشگوار ماحول کا سبب بنیں گے میں صرف ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں میرے ساتھ ایک نوجوان ہوتا تھا اس کی والدہ کو آکسیجن کی پرابلم ہوئی تو وہ مشین اپنی والدہ کے لیے اس نے بڑے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے خریدی اور وہ بتاتا تھا کہ میں رات دو تین بجے جب ماں کے پاس بیٹھتا تھا مشین کے لیے وہ آکسیجن جو ہوتا ہے وہ لگاتا تھا تو جو سیکچوریشن لیول تھا یعنی آکسیجن کا جو لیول تھا اس مشین کے بعد امی کے اندر ایٹی فائیو ایٹی سکس ہوتا تھا نارمل نائنٹی ہونا چاہیے کم سے کم جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں تو اس نے کہا ایک دن میں صبح اپنی والدہ کو لے کر باغ میں چلا گیا جب درخت لگے ہوئے تھے ان درختوں کے ساتھ امی کو بٹھایا مشین اٹھا دی تھوڑی دیر بعد میں نے چیک کیا تو امی کا جو آکسیجن لیول تھا وہ نائنٹی ٹو تھا تو یہ جو قدرتی آکسیجن ہے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے ہماری سہت کے لیے ہمارے لنگز کے لیے ضروری ہے تو یہ درخت آکسیجن پروڈیوز کرتے ہیں ہم پودے لگا رہے ہیں کوشش کریں گے اس کو درخت بنائیں گے مگر آپ سب کا ساتھ ضروری ہے اور یہاں میں دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ کروڑوں روپے کا کام ہے یہ کام رکنا نہیں ہے ابھی ہم کر رہے ہیں پھر آگست میں کریں گے لاکھوں پودے مزید لگانے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے صدقہ جاریہ ہے اس کام کے لیے شجرکاری کے اس کام کے لیے ہم نے پانچ سو روپے کا یونٹ بڑھایا ہے تو جو لوگ اس میں اپنے یونٹس بلانا چاہتے ہیں وہ ان نمبرز پر رابطہ کریں تاکہ ہم اپنی رقم اس میں دیں کلی اختیارات کے ساتھ دیں کہ شجرکاری کے تمام کاموں میں ہم استعمال کر سکیں کیونکہ پودا بھی لگانا ہے پودا خریدنا ہے خاد مٹی ہے ٹراسپورٹیشن ہے پانی ڈالنا ہے مالی ہے تو یہ تمام اخراجات کور اپ ہو جائیں تو اس نیت کے ساتھ ہمیں دیں تو انشاءاللہ وطن کو سرسوز بنانے کے لیے ایف جی آر ایف کا ساتھ دیں انشاءاللہ میں ہاں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کورنگی انڈسٹریل روڈ پہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں ان روڈز کو اون کر لیں ہمارے ساتھ کولیبریشن کریں ہم انشاءاللہ اس پورے روڈ کو سرسبز و شاداب بنائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو ایف جی آر ایف کو مزید ترقی آتا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب قریب ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان تمام پودوں کو درخت بننا نصیب فرما جو لوگ کوشش کر رہے ہیں جو اس قائم بے وقت دے رہے ہیں ان کا قدم قدم منٹ منٹ اور جو تعاون کر رہے ہیں ان کا روپیہ روپیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے بدلے انہیں جنت میں عالی محل عطا فرما جنت کے باغات کی سیر نصیب فرما ہماری دنیا بھی گرین کر دے ہماری آخرت بھی گرین کر دے وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی على محمد صل اللہ علیہ وسلم آج کراچی کے کچھ علاقوں کا سروے ہوا ہم نے شروع کیا گلستان جوہر سے اس کے بعد ہم مین جو یونیورسٹی روڈ ہے وہاں گئے اس کے بعد عزیز بٹی پارک گئے اس کے بعد ہم نیشنل سٹیڈیم گئے پھر شارع فیصل کو ہم نے وزٹ کیا اور اب ہم کورنگی کے انڈسٹیڈ ایریا میں موجود تھے الحمدللہ کمال کا کام ہو رہا ہے ناظرین اور آپ نے اس کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ اس کمام کابشوں کو قبول فرمائے اس کا عجر عطا فرمائے ہمیں محروم نہ کریں ایف جی آر ایف کے اسلامی بھائی جس طرح کام کر رہے ہیں اب وولنٹریلی کام کر رہے ہیں اور جس ڈیووشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے کیم سی کے جو افراد ہیں جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ اس کالیبریشن کو بھی قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ جو اچھی نیت ہے کہ پورے کراچی کی سڑکوں کو سرسپس کیا جائے انشاءاللہ ایسا ہوگا اللہ نے چاہت ہو اور مجھے امید ہے کہ اہل کراچی بھی اور اہل پاکستان بھی کیونکہ صرف کراچی بھی نہیں ہو رہا جیسا کہ ہمیں دیر پہلے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ پاکستان میں لاکھوں پودے لگ چکے ہیں ہمارے پاس کیونکہ سسٹم آلیڈی موجود ہے دعوت اسلامی اکروس تک کنٹری ہے گلگت بلتستان سے شروع کریں تو خیبر پختون خواہ بلوشستان پاکستان پنجاب سندھ اس کے انٹیریئر ایریاز ایون تھر کے ایریاز پھر کراچی اور اب منوڑا آگے جائے تو بھابا بٹ کے ساحل تک اللہ کی رحمت سے پھر پاکستان میں دعوت اسلامی موجود ہے تو ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ پورے پاکستان کو تنظیمی تقسیم کے تحت سبہ تین سو کے قریب کابیناؤں میں تقسیم کیا ہے تو تھری ٹوئنٹی فائف یونٹس ہے ہمارے کابینہ جس کو ہم کہتے ہیں تو ہم نے ہر کابینہ کو بارہ بارہ سو پودوں کا حدف دیا تو یہ آل ٹوگیدر چار لاکھ پودے بن جاتے ہیں یہ سننے میں تھوڑے لگتے ہیں یا صرف چار لاکھ لوگ تو کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں پاتے کروڑوں کی کرنا آسان ہے پودوں کو درخت بنانا یہ پوری ایک کام ہے یہ پوری اونرشپ ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ گریجولی لے کے چل رہے ہیں ابھی ہم نے بارہ بارہ سو فی قابینہ حدف دیا تھا اب انشاءاللہ دو اگست کو ہم جیسے میں نے اعلان کیا کہ ہم انشاءاللہ پلانٹیشن ڈے کرنے جا رہے ہیں شجرکاری تو برسات کے اندر مزید لاکھوں پودے لگائیں گے تو انشاءاللہ اگلے کچھ سالوں کے اندر آپ بہترین چینج دیکھیں گے ہمارے انوائرمنٹ میں ہمارے ماحول میں اللہ پاک ہم اس میں کامیابی دے اور اللہ کرے کہ یہ کام جو ہم اسی انداز سے کرتے چلے جائیں اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیہ دے آپ سب بھی ہمارے ایف جی آر ایف کے ساتھ تعاون جاری رکھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم کیجئے سب شجرکاری دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجرکاری پیارے آقا و صحابہ نے بھی کی گئے شجرکاری پیارے آقا و صحابہ نے بھی کی گئے شجرکاری